اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ آمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ وہ میرے دادا استاد ہیں مجھ میں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تین طریق ایسے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں صرف ایک واسطے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں ایک واسطے کے ساتھ یعنی میں کسی ایسے استاز کا شاگرد ہوں جو براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں بس دنمیان میں اور دو تین واسطے زیادہ واسطوں والے ترک بھی ہیں اعلیٰ حضرت تک جو پھیرے جاتے ہیں علامہ قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے طریق سے حضرت محدث اعظم مرنہ سردار ححمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے طریق سے وہ واسطے دو دو ہیں درمیان میں مگر تین طریق میرے پاس ایسے ہیں ایک حضرت مولانا زیادہ دین مدنی رحمت اللہ علیہ میں ان کا شاگرد اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ دوسرا طریق حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ الوری حضب العناب والے مجھے ان سے تلمس چار سال میں ان سے حدیث سما کیا اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور تیسرے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی میرے اسات ازامے سے شیوخ میں سے ایک ہیں ان کی وفات ایک سو پینسٹ برس کی عمر میں ہوئی ایک سو پینسٹ برس کی عمر میں اور وہ حاجیم داد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی یہ مولود مدینہ تھے مدینہ طیبہ میں ولادہ تھی سید عبد المعبود جیلانی یہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کے بھی شاگرد ہیں براہ راست علامہ فضل حق خیر آبادی کے بھی شاگرد ہیں براہ راست حضرت پیر پتھان حضرت خاجہ شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ ان کے بھی شاگرد ہیں براہ راست اور میرے دادا اور پردادا شیخ سیدنا علی نقیب الاشراف اور سیدنا عبد الرحمان النقیب حضور قدوت اور علیاء سیدنا طاہر علیہ الدین میرے شیخ کے دادا اور پردادا ان دونوں کے براہ راست شاگرد ہیں سید عبد المعبود جیلانی ایک سو پینسٹھ برس عمر تھی تو ان سے تلمز اور سمہ کیا میں نے انہوں نے عالی حضرت سے سمہ کیا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عالی حضرت انہوں نے فتاوہ رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں چار ہزار مقامات پر اپنے سے پہلے فوقہہ اور عیمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا علمی چار ہزار مقامات پر اختلاف کیا ہے اور وہ پھر بھی سنی رہے بلکہ امام اہل سنت رہے اپنے سے پہلے علماء سے امام تحتاوی سے سمیت الامام شامی سے صاحب در مختار سے صاحب رد المختار سے فتاوہ صاحب قاضی خان سے عالم گیری سے امام تحتاوی سے مختلف فوقہہ اور عائمہ افقہ سے چار ہزار مقامات پر عالی حضرت نے علمی اختلاف کیا عدب کے ساتھ اور وہ امام اہل سنت رہے تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں گے ہی نا حقیر سے فرد اہل سنت تو رہیں گے یہ بات آپ کو سمجھائی اس لیے ہے اس میں تفنن تباہ بھی ایک پیارا مزا بھی ہے علمی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے تاثب کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے تنگ نظری کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے عدب اور شئے ہے علمی اختلاف اور شئے ہے امام احمد بن حنبل کا اختلاف بھی سنو اور ان کا عدب بھی سنو امام احمد بن حنبل کا اختلاف تو یہ کہ مذہب شعفی کے ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا مستقل فقی مذہب الگ بنا دیا امام شعفی کے باوجود یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ اور عدب کا درجہ کیا ہے جب بغداد میں امام شعفی کے پاس امام احمد بن حنبل تھے وہ گوڑے پر سواروں کے سفر کرتے احمد بن حنبل ان کے گوڑے پر ان کے قدم پائدان پکڑ کر تیز چل کے ان کے بیان کردہ فرمودات کو نکل کیا کرتے تھے گوڑے کے پائدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے یہ عدب تھا وہ علمی اختلاف تھا تو علم تب فروغ پاتا ہے علم تب فروغ بولیے پاتا ہے طریقت میں اگر نئے راستے بیان کرنا اگر عدب کے خلاف ہوتا تو حضور صدرہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کئی چشتیت وجود میں آتی نہ سوروردیت وجود میں آتی نہ نقشبندیت وجود میں آتی یہ سب صدرہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقتصاب فیض کرنے والے ہیں مگر انہوں نے الگ فروغ اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا امام ترمزی نے ان سے اختلاف کیا الغرض ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا مگر عدب اپنی جگہ عدب اور علمی تحقیق کے اختلاف کا کبھی ٹکڑاؤ نہیں ہوا یہ بات بڑی بنیادی اہمیت کی ہے ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچایا ہے ہم نے دروازے بند کر دی ہیں تحقیق کے اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تم ان سے بڑے آگئے ہو ان سے مختلف بات کر دی ان سے بڑے آگئے ان سے مختلف بات کر دی کرتے چلے آئے ہیں اکابر کرتے چلے آئے ہیں اکابر اساخر چودہ سو سال کی تاریخ اس سے مملو ہے مگر حق انہی کا ہے جو حقدار ہے ایسا نہیں کہ ہر جاہل کلم اٹھا لے اور اس طرح غلط چیز کرے دین کا مزاق نہ بنے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی